بہت سارے ایمپیز ایسے ہیں جنہوں نے سترے میٹنگوں میں صرف چار میٹن کی ہے کسی نے صرف آٹھ میٹن کی ہے تو یہ ہمیں جاننا پڑے گا کہ انہیں بڑی ذمہ داریوں کے ساتھ بڑے خرچ کے ساتھ وہاں بھیجا جاتا ہے اور وہ قوم کے ملک کے نیشن کے کنٹری کے سمویدان کے دستور کے رپیزنٹیٹیو ہوتے ہیں ان کا یہ اپسنٹ کیوں ہوا میں سمجھتا ہوں کہ اسے پارٹی کو بھی دیکھنا چاہیے اور ہمیں اور آپ کو بھی دیکھنا چاہیے یہ قوم اورو جو زوال کے شکار تو ہو سکتی ہے بے حس نہیں ہو سکتی انشاءاللہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ملت بچے گی تو مسلک بھی بچے گی دین بچے گا تو مسلک بھی بچے گا دیکھیں پلان بی اور پلان اے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ صاف ہے کہ لوگ تنطر کی لڑائی شکتی تنطر والوں سے ہے اگر کوئی آدمی اپنی پوری طاقت اور پوری خووت اور میجورٹی کا استعمال سمویدان کو ڈسٹرائی کرنی کے لیے کرتا ہے تو یہ خطرہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے یہ پورے دیش کے لیے ہے ہمارے سکھ بھائیوں کے لیے ہے ہمارے کرسچن بھائیوں کے لیے ہے بھارت کے کروڑوں ہندو بھائیوں کے لیے ہے ان کے مولک ادھکاروں کا حنن ہو جائے گا لہٰذا پلان اے اور بی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں دین بھی بچانا ہے دیش بھی بچانا ہے بی جے پی کیا کرتی ہے اور ان کو کیا کرنا ہے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے ہمارے ساتھ اگری نہیں ہوتے تو ہم سے نہیں ملتے تو ہماری جو ملاقات ہم سے ہوئی اور ہمیں انہوں نے وقت دیا یہ بہت پوزیٹیو اور ہم اسے پوزیٹیو لیتے ہیں اور ہم ان کے شکر بزار ہیں ہونڈرمیل چیف مینسٹر چندرہ بابو نائیڈو صاحب اور ان کی پوری ٹیم کے کہ انہوں نے مسلم پس اللہ بورڈ کو وقت دیا اور ہندوستان کی بہت ساری تنظیمیں بھی اس وقت پریزنٹ تھی اور جو فپٹی منٹس کے ڈسکیشنز ہوئے اس میں ان کا ریاکشن بہت پوزیٹیو تھا چونکہ ہم نے یہ صاف صاف بتایا کہ یہ ڈسکرمنیشن ہو رہا ہے اور سمدان اور دستور کے خلاف اس بیل کو ٹیبل کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور آج اگر وہ بیل جی پی سی کے پاس گئی ہے تو بیکاوز آف چندرہ بابو نائیڈو صاحب نہیں میں ابھی کسی کا نام تو نہیں لوں گا لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ لسٹ پر ہماری ٹیزر بنیو بھی ہے بہت سارے ایمپیز ایسے ہیں جنہوں نے سترے میٹنگوں میں صرف چار میٹنڈ کی ہے کسی نے صرف آٹھ میٹنڈ کی ہے تو یہ ہمیں جاننا پڑے گا کہ انہیں بڑی ذمہ داریوں کے ساتھ بڑے خرچ کے ساتھ وہاں بھیجا جاتا ہے اور وہ قوم کے ملک کے نیشن کے کنٹری کے سمویدان کے دستور کے رپیزنٹیٹیو ہوتے ہیں ان کا یہ اپسنٹ کیوں ہوا میں سمجھتا ہوں کہ اسے پارٹی کو بھی دیکھنا چاہیے اور ہمیں اور آپ کو بھی دیکھنا چاہیے اصل میں کعب ابھی شروع ہوا ہے سپٹمبر اور اپٹوبر دو ہی پہنے ملے ہیں اور یہ ملک ہمارا اللہ کا شکر بہت بڑا ہے ہماری کوشش ہماری کوشش تمام مسلم تنظیموں کی مدد سے یہ چل رہی ہے کہ گاؤں گاؤں دہات دہات قریہ قریہ ہم یہ آواز پہنچا دیں تو ظاہر ہے کہ ہمارے لئے جو سورس ہے باتوں کو پہنچانے کی وہ مساجد ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بات اس حد تک عوام میں نہیں پہنچی ہے جس حد تک پہنچنی چاہیے ملک بڑا ہے وسائل کم ہیں نہیں ایسا نہیں ایسا کبھی بھی نہیں انشاءاللہ یہ قوم عروج و زوال کے شکار تو ہو سکتی ہے بے حس نہیں ہو سکتی انشاءاللہ نہیں بالائے طاق نہیں مسلک کو ہاتھ پہ رکھ کے بھی کام کیا جا سکتا ہے اپنے اپنے مسلک پہ رہتے ہوئے دوسرے مسلک کا احترام کیا جا سکتا ہے آئیے ہم اسی بات پر اتحاد کر لیں کہ ہمیں اختلاف ہے تمام مسلکیں محترم ہیں تمام مسلکیں قابل احترام ہیں اور میں ایک مسلک پر چلتا ہوں میں ایک مسلک کو میندتا ہوں اور اپنے مسلک پر چلتے ہوئے دوسرے مسلک کا احترام کرتا ہوں تو کسی بھی مسلک کو یہ نہ کہا جائے کہ وہ مناسب نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ملت بچے گی تو مسلک بھی بچے گی دین بچے گا تو مسلک بھی بچے گا دیکھیں پلان پی اور پلان اے کا کوئی مسلہ نہیں ہے مسلہ صافے کے لوگ چندر کی لڑائی شکتی طتر والوں سے ہے اگر کوئی آدمی اپنی پوری طاقت اور پوری قوت اور میجارٹی کا استعمال سمویدان کو ڈسٹرائی کرنی کے لیے کرتا ہے تو یہ خطرہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے یہ پورے دیش کے لیے ہیں ہمارے سکھ بھائیوں کے لیے ہیں ہمارے کرسچن بھائیوں کے لیے ہیں بودس بھائیوں کے لیے ہیں بھارت کے کروڑوں ہندو بھائیوں کے لیے ہیں جن کے مولک ادھکاروں کا ہنن ہو جائے گا لہٰذا پلان اے اور بی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں دین بھی بچانا ہے تیش بھی بچانا ہے بی جے پی کیا کرتی ہے اور ان کو کیا کرنا ہے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے وہ اگر شکتی طنطر کا استعمال کرتے ہوئے کوئی بل پاس کرتے ہیں تو تاریخ یاد رکھے گی لیکن یاد رکھیے گا کہ ایک مسلمان بھی اگر زندہ رہے گا تو وہ اپنے حق کی آواز کے ساتھ زندہ رہے گا چاہے وہ ہمیں ملے یا نہ ملے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی وجہ کر ہم ناؤمید ہو جائے اور اپنی چیزوں کو اپنے ہاتھ سے تباہ کر دیں دیکھیں جس کشتی پہ ہم بیٹھے ہیں بھروسہ تو ملہ پہ کرنا ہی پڑے گا چاہے بنیان پہنا ہو یا نہ پہنا ہو چاہے بنیان پہنا ہو بھروسہ تو ملے جا پہن گا کہ این بھروسہ تو ملے کیا ہیں 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 اسے ہمیں سوچے جانے وہاں بہت سوائے ہیں اسے ہمیں آئیں بہت سوائے ہیں